بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس امید ہوئے گی آپ کے یہاں پر سب چکھاک ہوئیں گے سب خیر کر رسوئیں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اپنے افسرمان میں رکھیں میری دعا آپ لوگ کے ساتھ ہیں جو میرے ویورس ہیں اللہ پاک سب کے گھر میں خوشیہ دے اور سب کو خوش رکھے صحت تندرستی عطا فرمائے آمین تو آپ کے ساتھ آج ایک پانی شیئر کرنے جا رہے ہیں جس آپ سے خوشتیاں کر رہا ہے بلکل نظر کی کشتی ہے دور کی کشتی ہے اس میں جو پانی استعمال کیا جائے گا وہ آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھنا اور اینٹر دیکھنا تاکہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں براور پتہ چکھیں تو اس چیز میں کیا کیا چیزیں ہم استعمال کریں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سمان میں بتاؤں گا آپ پھائیوں کو خود پانی تیار کرنا ہے سمان کتنا کتنا لینا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ بھائیوں کو پتہ چلے اور اس میں آپ بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی وہ سب چیزیں آپ نے غور فرمانا استعمال ہوں گے تاکہ کیسے آپ نے تیار کرنا ہے پانی یہ نہیں ہے کہ آپ نے ویڈیو کو اینٹر نہیں دیکھا تاکہ آپ نے پیچ میں مش کر دیں گے چیزوں کو تو خیدہ نہیں رائے گا تو اس میں سب سے چیز سب سے پہلے چیز ہے وہ ہمارے پاس ہے بیدام ٹھیک ہے بیدام یہ بیدام آپ نے لینے ہیں پانچ ایک بیدام ٹھیک ہے پانچ ایک بیدام آپ نے کیا کرنا ہے پچاس کبتروں کا ہی کھیل بتا رہا ہوں ٹھیک ہے زیادہ نہیں پچاس کبتروں کا ہی بتا رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے پانچ ایک بیدام لینے ہیں پانچ ایک بیدام کو آپ نے پانی میں ڈال کے اس کو آپ نے آٹھ سے نو گھنٹے کے یا دس گھنٹے کے بھیگے ہوئے بیدام استعمال کرنا ہے بیدام آپ نے پانی رب میں ڈال دیں گے تو دس گھنٹے کے بعد آپ نے وہ بیدام نکال دینا ہے تو پانچ ایک بیدام آپ نے لینے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں جو چیز ہے یہ آپ نے لینا ہے یہ سوف آپ نے کتنا لینا ہے اس میں سے آپ نے یہ سوف جو ہے ایک چھٹکی استعمال کرنی ہے ایک چھٹکی زیادہ نہیں ایک چھٹکی آپ نے سوف کی لے لینی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پانی میں رگڑ دینا ہے رگڑ کے اس کا عرق جائے وہ پانی میں شامل کر دینا ہے اگر آپ کے پاس سیبٹا نہیں ہے تو آپ پھائیں کیا کریں اس سوف کو ایک چھوٹے سے کپ میں لے رہینا چائے والے اس میں ایک چھوٹکی ہے ڈال دینا پھر کے زیادہ نہیں چارج کے مطروں کے لئے جو کہہ رہا ہوں اتنا ہی لینا ہے آپ نے ایک چھوٹکی ڈال دینا ہے اس کے اندر سوف کی اور اگلی چیز آپ نے کیا کرنا ہے یہ لینا ہے والے پاس سفر دھنیاں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے اسی طریقے سے پھر لینا ہے اس طریقے سے اس چھوٹکی میں جتنا بھی ڈالیں آئیں آپ نے ہوئی لینا ہے ایسیان یا آپ کو کہہ رہا ہوں اس طریقے سے بھی نہیں برنا ہے یا آپ نے خالی اس طریقے سے بننا ہے بھلے پانچ دانیں بھلے چھ دانیں بھلے آٹھ دانیں وہی دانیں آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ نے سلوٹے میں رکھ کے رگڑ دینا اگر آپ نہیں رگڑ سکتی جیسے آپ کو میں نے صوف کا کہا ہے یہ دونوں چیزیں آپ ایک کام کرنا یہ دونوں چیزیں اگر سلوٹے میں نہیں رگڑ پا رہے تو یہ دونوں چیزیں ہی آپ نے ایک کپ کے اندر پانی میں ڈال کے بیدام جس ٹائم میں بیدام بگو رہے ہیں اسی ٹائم یہ دونوں چیزیں بھی آپ بگو دینا ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں بھی آپ نے اسی ٹائم بگو دینا ہے بگو کہ اس کو رکھ دینا ہے بیدام بیچے سے رکھے ہوئے بیدام کو بھی دس گھنٹے ہو گئے دس گھنٹے اس کو بھی سوپ اور سوکا دھنیا ان کو بھی ہو جائے اس طریقے سے آپ یہ دونوں چیزیں لے لینا اس کا بھی پانی دونوں کا تیار ہو جائے گا سوف کا پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہی کپ پالا جو پانی ہے یہ آپ نے لے لینا ہے برطن جیسے جو آپ نے کنڈا لکھا اور رکھا ہوا ہے اس میں آپ نے ایک کنڈا رکھ لینا ہے کنڈا رکھ کے اس میں آپ نے جو پانچ ایک بیدام ہے اس کو گیز دینا ہے پانچ بیدام گیز دینا ہے اور یہ پانی پہ اسی کے اندر آپ نے شامل کر دینا ہے چھان کے یہ پانی کو بھی آپ نے چھان کے صرف اس کا پانی لے لینا ہے باقی سمال آپ نے پھیک دینا ہے صرف پانی لینا ہے ان دونوں چیزوں کا آپ نے سوف کا اور سوکے دھنیا کا آپ نے صرف پانی لینا ہے پانی لے دیلے باقی چیزیں بھائی میں پھیک دے دیلیں آپ کو یہ بھی اسی پانی میں شامل کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پانی کے اندر یہ بھی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہےementsرح ناعر میں صرف سف دس ایک ڈھکپنی میرچی وہ زیادہ ہو جو ٹھے لے لینا آپ نے زیادہ نہیں 6 ٹھے سے آٹھ ایک ڈھکپنی مرچی لے لینا ہے sair سے آٹھ ایک ڈھکپنی مرچی لے لینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو بھی کیا کرنا ہے اسی پانی میں گھیج لینا ہے آٹھ ایک ڈھکنی مرچی لینا اس کو بھی آپ نے پانی میں سیلوٹی میں رکھ کے اچھے طریقے سے اس کو ڑگر لینا ہے کہ آٹھ ایک ڈھکنی مرچی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے لینی ہے صابہ جلاچی یہ ہے سبزیلائی چیزن اس کے آپ نے دو ایک دانے ل representation جاپنے رکھوں گیا کہ آپ نے دو دانے لی لی لینا دولوں دانے کے اندر کہ آپ نے صرف کالے والے بیج اختیار کرنا ہے کچھ نہیں استعمال کرنا کہ اندر کے کالے بیج آپ نے نکال لینے ہیں parująکے آپ نے اس دولوں کا بھی البعشب جو ہے وہ پانی میں شامل کر دینا یہ پانی بنائے آپ اپنے پرندوں کے لئے تو اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے آبا حلدی لینی ہے آبا حلدی کے آپ نے تقریب بن جو ہے اس کے اندر پندرہ اگگی سے لگانے ہے زیادہ نہیں پندرہ اگگی سے تقریب مرچی کے بعد آپ نے یہ آبا حلدی کے پندرہ اگگی سے لگا دینا ہے ٹھیک ہے پندرہ اگگی سے آبا حلدی کے ٹھیک ہے پندرہ اگگی سے آبا حلدی کے لگا دینا اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے لینا ہے اکرکرہ اکرکرا آپ نے لینا ہے ایک نمبر بی Ιائی پی اچھا والا اچھا والا کرکرا آپ نے لینا ہے بہت ہی اچھا والا جو بہت ہی مہنگہ ملتا سستا تو ملتا نہیں ہے ٹھیک ہے سستا ملتا نہیں ہے اب ایک میرے بالکل قریب میں رہتا ہے آپ ہم بتاتے 증 adversary میں نے ظا��ی میں myrun رہتا ہے تو اس کے Start Reap bert außer biri میرے کو میرے اپنی چھت سے ہی دکھتے ہیں اپنی چھت سے ہی اس کے گھونٹر دکھتے ہیں تو اس کو میں نے سمان کہا تھا Quando które لیکن اس کو کرکرہ کا ہاں تھا اور AKA jusqu la lے کے آیا اِل SUBSCRIBE کرکھا اُس کو دو نبر اگلے والے نے دے دیا تیس روے کا لے کے آئے جو اتنا سارا آپ خوداندازہ لگا دے اگر آپ کو اگر ایک نمبر اکرکرہ لینا ہوگا تو آپ پر ساری کے پاس جائیں گے تو آپ کو اتنی بڑی ڈنڈی جو ہے نا کتنی بڑی ڈنڈی بھی کم سے کم سور پیسے کم کی نہیں دے گا کتنی بڑی ڈنڈی ابھی میں خود گیا تھا پنساری سے لینے کے لیے تقریباً میں نے لی ہے تقریباً سمجھ لیں چار سے پانچ ایک ڈنڈیاں نہیں تھی چار سے پانچ ایک ڈنڈیاں تو وزن کے حساب سے اس نے میرے کو دیا ہے تقریباً تین سو ستر بی تین سو ستر بی تقریباً چار سے پانچ ایک ساتھ ایک گھنڈیاں تھی بڑی بڑی اسی طریقے سے کچھ موٹی تھی کچھ پتلی تھی ٹھیک ہے اس طریقے سے گھنڈیاں لے کے ہے تین سو ستر بھیکی تو آپ خود لگا لیں اگر ہم دو نمبر لینے جائیں گے تو وہ پچاس روپے کامیں اتنی بڑی ایک شوپر میں بھر کے دے دے گا اتنا سارا پچاس ساٹھ ہو سائے گا تین سو ستر کام لیں گے نا تو سمجھ لو ایک کلو بھر کے دے دے گا اتنا مہنگا نہیں ہے اکر کرا آپ سمجھو دو نمبر ہم لینے جائیں گے تو ہمیں اتنا سارا مل جائے گا وہ کام کرے گا وہ کام بلکل نہیں کرے گا وہ بلکل بیکار اور کچھ رہا ہے وہ ہمارے استعمال میں آئے گا بھی نہیں اگر ہم وہ پرندوں میں کھیلیں گے بھی صحیح تو وہ پرندے کام کریں گے بھی نہیں اٹھیں گے یہ ہی پر گھونتے رہیں گے جب در یہ جو اکر کرا ہے یہ آپ حلکہ سا بھی اس کو اپنے زبان پر لگائے تھوڑا سا چبا لینا تو آپ کو اس کا تیکھا پانا آپ کو خود نظر آئے گا ٹھیک ہے تو ایک نمبر اکر کرا لینا ہے آپ نے ایک نمبر اکر کرا لے کے ہیں اور ایک انچ کے اتنی بڑی ایک ڈنڈی لے لینا اتنی بڑی ٹھیک ہے اتنی بڑی ایک ڈنڈی لے لینا اپنے پورا پانی میں کیس دینا ٹھیک ہے تو یہ پانی میں آپ سمانگی سے انشاءاللہ یہ پانی بھی جس صحرح سے میں اگلے پانی بھی آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں اس طرح کے سے یہ پانی بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں اس موسم میں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے خمیرہ مرورید لے لینا ٹھیک ہے خمیرہ مرورید خمیرہ مرورید جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اس کا ایک چمچ آپ نے بھر کے آپ نے شامل کر دینا ہے پانی کے اندر جو آپ نے پانی چھیار کیا ہے ٹھیک ہے جو پانی استیار کیا ہے سمانگی صاحب سے میں نے آپ کو بتایا ہے دوبارہ سے ہی بتا دیتا ہوں آپ بھائیوں کو تاکہ آپ بھائیوں کو آسانی سے پتا چل دیا ٹھیک ہے تو آپ نے لینا ہے سکہ دھنیا اور سوف ایک ایک چھٹکی دونوں کے لینی ہے آپ نے ایک کپ پانی کے اندر یہ دونوں کی چھٹکی ڈال دیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے لینینا ہے بیدام تو بیدام میں نے کہہ ہے پانچ ایک بیدام آپ نے لینے ہے اور اس کو بھی آٹھ گھنٹے کا بھیگا ہو بیدام استعمال کرنا ہے جتنا آپ نے آٹھ گھنٹے پانی میں بیدام ڈالے ہیں اتنے ہی آٹھ گھنٹے آپ نے سوف اور سکہ دھنیا بھی شامل کر دینا ہے ان دونوں کا پانی بھی آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے دکنی مرچی دکنی مرچی جو ہے آپ نے لینی ہے چھے سے ساتھ بتائی تھی وہی لینی ہے زیادہ نہیں لینی چھے سے ساتھ ایک دکنی مرچی لے لیں اور دو ایک سبازی لائچی ٹھیک ہے اس کے کالے والے بیچ بھی آپ نے اس کا اندر ارک شامل کرنا ہے اور مصری جتنی بڑی ٹکڑا میں نے آپ کو کہا ہے مصری کا اتنا بڑا ہی ٹکڑا آپ نے مصری کا شامل کرنا ہے اور آنبا حلدی آپ نے لینی ہے آنبا حلدی آنبا حلدی کے آپ نے پندرہ ایک گیسے لگانے ہیں اور اس کے بعد اکرکرا جتنی بڑی ڈنڈی کا ہی تھی میں نے ایک نمبر بی آئی ٹی اور اصل کی اکر کر ایک ڈنڈی لینی ہے ایک انچ اس کو آپ نے پھولا گیس دینا ہے اس کے بعد آپ نے لینا ہے خمیرہ مرورید خمیرہ مرورید آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ چھوٹا والا لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے پانی میں آپ نے حل کر دینا ہے اور یہ پانی آپ کا تیار ہو جائے گا اس پانی کو آپ تیار کریں اس طریقے سے اور آپ یہ ریگولر دو دن تین دن کنٹینیو کر سکتے ہیں اس موسم میں جس آپ سے موسم چل رہا ہے اس موسم میں آپ یہ پانی کھیلیں انشاءاللہ اس پانی سے بہت اچھا پیدا ملے گا آپ کو نصیق کی اگر کشتی ہے تو کبوتر خالی اٹھے گا اور خود ہی جائے گا کشتی کرے گا آپ کو چیپی بھی نہیں لیالے پڑے گی کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اس پانی سے کبوتر اٹھے گا گھر سے چیدہ جائے گا کشتی کرے گا اور کشتی کر کے جیسے واپس آئے آپ نے چکی دیا اور کبوتر کے جین میں خود بیٹھ جائے گا ہم گئے ہیں کشتی کر کے آئے ہیں ہمارا کو مالک نے چکی دیئے اسی طریقے سے آپ یہ پانی کنٹینیو رکھیں انشاءاللہ کبوتروں میں اگر آپ کے کبوتروں میں زیادہ کمزوری دکھ رہی ہے آپ کو آپ بیدام بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر کمزوری کم نہیں ہے کمزوری آپ کے کبوتروں میں جان پہلے سے زیادہ ہے تو آپ بیدام کم کر سکتے ہیں پانچ ایک بیدام پچاس کبوتروں کے جو بتایا تھے وہ بہت ہیں تو اسی طریقے سے یہ پانی بنائیں اپنے پرندوں کے لئے آپ لوگ یہ پانی کے جیسے سمان میں نے بتایا آپ پلیس سمان پورا دیکھ لینا برابر اور اسی طریقے سے پانی بنائیں میں کوئی کمی تیشیز زیادہ نہیں کرنا ہے آپ نے جیسے سمان بتائیں اس طریقے سے سمان تیار کریں اپنے پرندوں میں وہ پرندوں کو لگائیں انشاءاللہ اس پانی سے بھی آپ کو بڑا فائدہ ملے گا تو اسی ویڈیو کے ساتھ اشازت دے اپنے سلیم بھائی کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ